سیالکورٹ سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر ریویرنڈ راول ایم جویل کی خالد وسیم سے ملاقات دونوں سیاسی رہنماؤں نے سیاسی اور سماجی پہلوں اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گفتگو میں کہا گیا کہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی ورکرز کو تیار رہنے کی ضرورت ہے سیاست میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیاست کو خدمت کا درجہ دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں امیدوار برائے صوبائی اسمیلی ریویرنڈ راول ایم جویل نے محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کی رہائش کا موڈل ٹاؤن اگوکی میں ان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدمتگار سیاسی رہنماؤں کے کندھی سے کندھا ملا کر عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی جتوجہد ہمارا مشن ہے اور سینئر سیاسی رہنماؤں کی قیادت میں عوام کو درپیش چیلنجز سے چھٹکارے کے لیے کمر کسلی ہے پاکستان چیمبر آف ایگریکلچر اور لائف سٹوک کے چیرمن محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتیتوں کی فلاح و بحبود کے لیے شانہ میں شانہ کھڑے ہیں ہمارا منشور یہی ہے کہ عوام سطح پر بلہ تفریق مسائل کو حل کیا جائے جب انسان ادارہ کر لے کہ وہ دوسروں کے خدمت کے عمل میں شامل رہے گا تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے اور جب نوجوان قیادت میں شابرت کرتی ہے تو یقینا ہم پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ان کی معافلت کریں محمد خالد وسیم نے ریولن راول ایم جویل کو ہر طرح کی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر پاکستان مسلم لیگنون یو ایس اے کے رہنمہ محمد آزم وسیم بھی موجود تھے محمد خالد وسیم بھی موجود تھے